اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم شاپی فائی سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم شاپی فائی کے جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے شیپنگ اینڈ ڈیلیوری کہ ہم شاپی فائی کے اندر شیپنگ اور ڈیلیوری کیسے کر سکتے ہیں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اس میں آئے گا جنرل شیپنگ آئے گا اس کے ریٹس آئیں گے پھر ہم جنرل پروفائیل کو ڈسکس کریں گے ہم شیپنگ اوریجن کو ڈسکس کریں گے شیپنگ زون دیکھیں گے کہ شاپی فائی کے اندر شیپنگ زونز کیا آئے شیپنگ زونز کے اندر ہم انٹرنیشنل زون کو دیکھیں گے پھر دومیسٹک زون کو دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم انٹرنیشنل زون کے اندر ریٹس کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں دومیسٹک کے اندر ہم ریٹس کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح جنرل شیپنگ ریٹ ہے اسی طرح اس کا کسٹم شیپنگ ریٹ ہے اس کو دیکھیں گے اس میں بھی ہم دیکھیں گے اس کسٹم شیپنگ ریٹس کے اندر مینجنگ پروفائل جو ہے شیپنگ پروفائل اس کو کیسے مینج کریں گے ہم پھر ہم دیکھیں گے کہ شیپنگ اوریجن کسٹم کا وہ کیسے ہیں کسٹم میں شیپنگ زون کیسے جنریٹ ہوتے ہیں پھر ہم مور پلیسز پہ شیپنگ جو ہے وہ کیسے کر سکے ہیں یہ سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹن ہونے والا ہے چلے ہم بغیر ٹائم زائے کیے چلتے ہم اپنے ٹاپک کے تر یہ ہم نے شاپی فائی اپنا ایڈمن پینل جو ہے اس کو اپن کر لیا سیٹنگز پہ ہم نے کلک کیا then we click on the shipping and delivery یہ ہم نے shipping and delivery پہ کلک کیا یہ اس نے اس کا انٹر فیس اپن کر دیا shipping and delivery جنرل شیپنگ ریٹس پہلی اوپشن ہے جنرل all products ہماری تمام products کے اوپر جو جو ہم ریٹ پلائی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ رہا ریٹس two locations and one zone one zone separate یہ آپ کے اوپس جو آ رہا ہوگا maybe one location and zero zone two zone وہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ دکھاتا ہے جس جس نے جتنے zone create کیے ہوتے ہیں چلیں جی all products پہ کلک کیا کہ فردر ہمیں window کھول دے گا جنرل پروفائل یہ ہماری products ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے shipping origin seed detail یہ ہم نے location کے اندر یہ سارا ہم نے set کیا تھا یہ اس topic پہ میں نے video بنائی ہوئی ہے اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں shipping origin یہ ہماری دو locations جو ہیں my first store کی ایک location ہے ایک location ہماری my first store warehouse ہے اس کو دوبارہ discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگیا جی shipping zone پہلے وہ کہتا ہے international دوسرا پاکستان یہ میں نے create کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے میں اس کو delete کروں گا اس سارے کو اور ہم نئے scratch سے ساری چیزوں کو start کریں گے نہیں جی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ delete بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے delete کیا اس کو بھی delete کیا اس کو بھی delete کیا then اس کو بھی delete کیا ہمارے rates delete ہوگے اب یہ جو ہمارا zone ہے پاکستان active ہے market ہے اس کو ہم market بھی کہتے ہیں اس کو یہاں سے ہم نے zone کو بھی delete کر دیا اب ہم سب سے پہلے zone create کریں گے یہ ہے جی create zone create zone پہ click کیا یہاں پہ اس نے create new shipping zone یہ ساری ایک international بتا دیا اس نے اور نیچے سارے کنٹریز ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم پاکستان select کریں گے یہ پاکستان ہم نے select کر لیا یہاں پہ zone name ہم zone name پاکستانیز کو دے رہیں گے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں اس کو پاکستان name دے رہا ہوں done کیا یہ ہمارا zone first of all create ہوا اب اس zone کے اندر ہم نے rates دینے ہیں اپنی products کے کہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر کیا rate apply کرنے ہیں اس کے لیے یہ option بنی لیا ہے add rate ہم add rate پہ کلک کریں گے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے set up your own rate دوسری option ہے use carrier or add to calculate rate ہم جی set up your own rate اس پہ کلک کریں گے اس پہ وہ نیکس پوچھا ہے rate name ہم اسے کہتے ہیں یہ expedited ہے ہمارا یہ rate name آ گیا پھر وہ کہتا ہے آپ ادھر price دیں یہ free بھی ہو سکتا ہے ہم اگر تیسری option ہے add conditional price ہم add conditional price پہ کلک کریں گے جب اس پہ کلک کیا تو اس نے further اس کو expand کر دیا اب وہ کہتا ہے based on item weight یا آپ جو shipping rate بنانا چاہ رہے ہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ item weight کے ساتھ سے دیں گے یا based on order price ہم دونوں سے کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں وہ payday show کرتا ہے جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اور اس جو ہماری کرنسی ہے وہ show کرتا ہے let me click on the based on item weight ہمارا weight جی point five hundred gram سے five kg تک ہوگا from price جو ہے وہ charge کریں گے fifteen hundred carry یہ done کرتی ہے یہ دیکھیں گے ہمارا ہمارے rate کا نام یہ expected ہے condition ہے point five kg سے five kg تک اس کا shipping rate ہے fifteen hundred ایک اور rate add کریں گے same name اس کا رکھیں گے نیچے سے بھی ہم جب ایک ایتفہ add کر دیں گے نیچے وہ show کر دے گا اسی کو ہم نے لیا دوبارہ condition میں waste on item weight پہ کیا ہمارا weight five kg سے ten kg تک جب ہوگا تو ہم rate apply کریں گے وہ eighteen hundred کریں گے done کیا یہ دیکھیں گے یہ آگیا five kg to ten kg eighteen hundred ہے اب ہم rate add کریں گے دوبارہ سے اب ہم کریں گے based on order price کے ساب سے ہم کہتے ہیں ہماری کوئی بھی product one thousand سے five thousand تک ہوگی ہم اس کو charge کریں گے fifteen hundred expedited name ہم اس کا رکھیں گے یہ done کیا یہ یہاں پہ invoice کے ساب سے روپیز one thousand to five thousand fifteen hundred one more rate we will generate ہے وہی select کیا یہاں پہ expedited ہم نے select کیا add condition pricing یہاں پہ آئے گی order price جب ہماری price five thousand one سے ten thousand تک ہوگی تو ہم charge کریں گے eighteen hundred okay done یہ ہم نے ساتھ اس کو save کر لیا اب دیکھیں جس کو ایک دفعہ ذرا go through کر لیں سب سے پہلے ہم نے zone create کیا zone جب create کیا تو پھر اس نے ہمیں کہا کہ اس zone کے rate create کریں ہم نے دیکھیں گے یہ ہم نے جنرل all products پہ klik کر then we will go on the international market یہ ہم نے international market پہ klik کیا اس نے show کیا کہ international market ہے لیکن inactive ہے first of all ہم اس کو active کریں گے we will go on the market and we will click on the international here ہم نے nix پہ klik کیا یہاں پہ top right سائٹ کے اوپر ہمیں بتا رہا ہے inactive یہاں پہ option show کر active ہم active پہ klik save then we will see international market active ہو چکی ہوگی ہم نے general all products پہ klik then international market active ہو چکی ہوگی ہے same procedure جو ہم نے domestic میں کیا تھا وہ ہم international میں کر سکتے ہیں جیسے add rate اور یہاں سے ہمارا international topic یہاں پہ clear ہوگیا ہم نے rates apply کیا ہے وہ کیا ہماری site کے اوپر جا ہمارے store کے اوپر implement ہوئے ہیں کہ نہیں چلیں جیسے اپنے store کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے store میں آگے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ select کر لیتے american american یہ اس کو select کیا 4237 buy it now کیا calculating یہ 1500 اس نے calculate کر دیا اس کی price پہ اب اس کا criteria چیک کرتے ہیں ہم نے criteria دیا تھا ہماری جو بھی product یہ دیکھیں 1000 سے 5000 1000 تک ہوگی اس کا جو ہم shipping rate لگائیں گے 1500 لگائیں same as اس نے 5000 سے below ہے اس نے shipping rate 1500 add کر کے 5737 کر دیا جو ہم نے rates apply کی تھے وہ ہماری site کے store کے اوپر applicable ہوگی یہ shipping and delivery کے اندر next topic آتا ہے local delivery یہ ہمارا my first store and location by default we have given it means that where house is location is my first store warehouse ہم my first store location offers delivery کلک کریں گے کلک کیا تو ہمیں next space پہ لیا ہے location status this location offer local delivery like آپ اپنے area جو آپ domestic area وہاں پہ ریڈیس کے حساب سے delivery دے سکتے ہیں جیسے کہ delivery area define your delivery area with one of these methods آپ اس کا postal code بھی use کر سکتے ایک option ہے یہاں پہ ساری information پوچھے گا یا ہم کر سکتے set delivery radius mostly اگر دیکھیں جو ہمارے domestic point of view سے جو ہمارے جتنے بھی courier ہیں وہ اس status کے سات delivery radius کے سات یہ کہہ رہا ہے کلومیٹر میں یا مائلز میں ہم کہتے ہیں کلومیٹر میں میر کریں zone name ہم نے local delivery دے دیا delivery radius جو ہمارا warehouse ہے جو ہماری location ہے اس 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کے راؤنڈنگ میں میریمم آرڈر ہوگا ہمارا 10,000 کا تو then it will be free otherwise ہم اس پہ condition لگائیں گے یہ ہم previous ice کو delete کرتے ہیں جی minimum order price 10,000 delivery condition وہ ہم نے free اس کو کا کہتے ہیں جی اگر limit ہے 10,001 then ہم delivery انڈر these are figures are fictitious آپ کچھ جو reality پہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یا ہم ابھی آپ سمجھانے کے لئے سارا دے رہا ہوں یہ کیا اور یہ ہم نے کو save کر دیا کس طرح ہم اپنی local delivery کو manage کر سکتے ہیں یہ ہمارا next topic بھی clear ہو گیا میشہ کی طرح آپ سے request ہیں کہ اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور comments ضرور دیجئے گا میری حصلا فضائی کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم